اوپن وان ایر راپید گینبو ڈیفینڈر بیک پیک ایکویپٹ تو یہ مشن آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے کوش سیابس سرور لگا لینا ہے لیکن آپ نے ایسا سرور لگانا ہے جس میں آپ کی رینک نہ ہو اور آپ نے ایک بات کا اور بھی دھیان رکھنا ہے کہ ٹائر پروٹیکشن بھی لگا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے ایسا میچ لگانا ہے جس میں آپ کی رینک کم ہو تاکہ آپ کا جو ہے ٹائر پروٹیکشن بھی ویسٹ نہ ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آ جاتا اور یہاں پر میں گاڑی میں بیٹھ کے کہیں دور جاتا ہوں تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ ایڈ راپ لوٹنے سے پہلی مجھے کوئی کیل کر دیں تو میں یہاں گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں اور کہیں دور جاتا ہوں اور پھر میں وہاں جا کے جو ہے ایڈ راپ کا ویٹ کروں گا تو یہاں پر میں ایڈ راپ کا ویٹ کر رہا تھا اور ایک ایروپلین مجھے نظر آیا تو میں فوراں گاڑی میں بیٹھا اور اس کے پیچھے میں نکل پڑا تو یہاں پر تھوڑا میں ویڈیو کو فارورٹ کر دیتا ہوں فاسٹ تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور جلدی سے ہم ایئر ڈراب کے پاس پہنچ جائیں تو یہاں پر جو ہم ایئر ڈراب کے پاس آ گئے تھے اور ایئر ڈراب ہمارے اوپر ہی یہاں پر آ چکا تھا تو اس کو ہم جلدی سے لوٹ لیتے ہیں تو اس کو لوٹ لینے کے بعد آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کل کرنا ہوتا ہے اگر آپ میچ نہیں کھلنا چاہتے اور تو آپ اپنے آپ کو کل کر دینا ہے تو یہاں پر جیسی میں گاڑی لے کے نکلتا ہوں تو پیچھے سے مجھ پہ فائرنگ ہوتی ہے یہ ابھی آپ دیکھنا یہ دیکھیں مجھ پہ فائرنگ ہوئی میرے ہیلپ بھی کم ہوئی گا اور میں نے گاڑی جو ہے واپس اسی بندے کی طرف لائی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کل کرنا تھا اور یہاں پہ آپ نے آکے میں نے گاڑی سلو کر دی تاکہ وہ مجھے آسانی سے کل کر دے اور میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ جو مشن ہے ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور تو چلیے ہم لو بی میں جائیں گے اور لو بی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ مشن کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اوکے ایونٹ میں جاتے ہیں ٹائم لیمیٹڈ واریور جورنی تو گو پہ کلک کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ مشن پورا ہوا یا نہیں ہوا تو یہ دیکھیں ہمارے یہ جو پہلا مشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دوسرے مشن کی یوٹیا بھی میں اپلوڈ کر دوں گا کچھ دیر میں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انونٹری میں آپ نے جانا ہے میچ لگانے سے پہلے میچ لگانے سے پہلے آپ نے انونٹری میں جانا ہے بیک پیک میں آنا ہے اور یہ والا جو بیک ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ رکھنا ہے آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹک کا نشان بن جاتا ہے تو یہ آپ نے سیلیکٹ رکھنا ہے اور پھر میچ سٹارٹ کرنا ہے اوکے فرینڈ، تھانکس فار وچن